اتر پردیش کے قریب 20 فیصدی مسلمان ووٹروں پر سب ہی پارٹیوں کی نظر ہے اور اس بار مسلم ووٹرز کو بھی ان پارٹیوں سے کچھ زیادہ ہی امیدیں ہیں ملک میں ہونے والے پانچ سٹیٹ کے الیکشنز کو دو ہزار چوبیس میں ہونے والے عام چناؤک کے سیمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے دو ہزار چودہ میں جب سے بھارت میں بی جے پی کی سرکار بنی ہیں تب سے ملک کے مسلمانوں کے خلاف ایک سیاسی نفرت کی لہر چل رہی ہے مسلم انٹیلیکچولز یعنی بدھی جیویوں کا کہنا ہے کہ خاص کر اتر پردیش کے چناؤ مسلمانوں کی سیاسی سمجھ اور ان کے دماغ کا انتہان ہے کیونکہ بھارتیہ جنتہ پارٹی ویدھان سبھا اور لوگ سبھا کے چناؤ میں مسلم ووٹرز کے بٹوارے سے اپنی چناؤی جیت کو آسان بناتی آئی ہے کئی ایسی سیٹے ہوتی ہیں جہاں مسلم ووٹر فیصلہ کرنے کے رول نبھاتے ہیں بیتے دنوں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت نات نے کہا تھا کہ اتر پردیش میں چناؤ اسی فیصدی ورسیس بیس فیصدی ہوگا اوپوزیشن نے اس بیان کو پولارائزیشن یعنی دھرووی کرر کرنے والا بیان بتایا تھا حالانکہ بی جے پی پر ہمیشہ سے ہی میجورٹی کمیونٹی کی سیاست کرنے کے الزام لگتے آئے ہیں وہی دوسری طرف پانچ راجیوں میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں میں سب سے زیادہ سیاسی گرمی اتر پردیش میں ہی محسوس کری جا رہی ہے سماج وادی پارٹی کے سانسد آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم نے بڑا بیان دیا ہے عبداللہ آزم نے کہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی میں جو پولیس والے تینات کیے گئے ہیں ان پر انہیں بھروسہ نہیں ہے انہوں نے شک ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سیکیورٹی میں تینات پولیس والے ہی ان کو گولی مار سکتے ہیں عبداللہ آزم نے الزام لگایا ہے کہ یہ پولیس والے ان کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ ان کی ریکی کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں کس سے ملنے ہیں کب ملنے ہیں سماج وادی پارٹی نے عبداللہ آزم کو سوار ٹانڈا سے ویدھان سبا چناؤں میں ٹکٹ دیا ہے جبکہ ان کے پتا آزم خان کو رامپور شہر سے امیدوار بنایا گیا ہے جیل سے باہر آنے کے بعد سے عبداللہ آزم لگا اتار بھاچپس سرکار پر نشانہ ساتھتے رہے ہیں فرضی برد سرٹیفیکٹ بنوانے اور پیش کرنے کے الزام میں عبداللہ آزم خان پر کیس درج ہوا تھا اس کے بعد سے ہی وہ سیتاپور جیل میں بند تھے اس کے پہلے بھی عبداللہ آزم خان نے کہا تھا کہ ان کے پتا آزم خان جیل میں بہت خراب حالات میں ہیں اور یہاں تک کی ان کی میڈیکل ضرورتوں کا بھی ٹھیک سے دھیان نہیں رکھا گیا عبداللہ آزم نے کہا تھا کہ ان کے پتا کو کورنا ہوا تھا لیکن نو دن بعد انہیں اسپتائل لے جایا گیا ایسے میں ان کے پتا مرتے مرتے بچے تھے عبداللہ نے کہا تھا کہ ان کے پتا کو سی کلاس جیل میں رکھا گیا ہے اور وہ آٹھ بائی آٹھ کی کوٹری میں بند ہیں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ رامپور زلے میں پانچ ویدھان سبا سیٹے ہیں یہاں دوسرے چرن میں پانچوں سیٹوں پر چودہ فروری کو مددان ہوں گے دوسری طرح سماجوادی پارٹی کے چیف اکھلیش یادو نے فرائیڈے کو الزام لگایا ہے کہ ان کے ہیلیکاپٹر کو سازشن دلی میں روکا رکھا گیا اکھلیش یادو پشیمی اتر پردیش کے مظفر نگر میں ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے لیکن اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ بنا وجہ بتائے ان کے ہیلیکاپٹر کو دلی میں روک کر رکھا گیا ہے جبکہ بی جے پی کے ایک بڑے نیتا کے ہیلیکاپٹر کو جانے دیا گیا ہے انہوں نے اس سیاسی تماشے کا الزام سیدھے سیدھے بی جے پی پر لگایا حالانکہ تھوڑی دیر بعد اکھلیش یادو نے ایک ٹویٹ کرتے بتایا کہ اب ان کے ہیلیکاپٹر کو اڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے پششیمی اتر پردیش یعنی ویسٹن یو پی میں پہلے اور دوسرے فیس کے لیے ووٹنگ دس فروری دو ہزار بائیس اور چودہ فروری دو ہزار بائیس کو ہونی ہے اس علاقے میں سماج وادی پارٹی کا گڑ بندھن راشتی لوگ دل کے ساتھ ہے بی جے پی کے تمام نیتا بھی اس علاقے میں پوری اپنی طاقت جھوک رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدیت ناتھ فرائیڈے کو میرٹ میں تھے جبکہ بی جے پی کے نیشنل پریسیڈن جے پی نڈڈا شاہ جہاں پور میں رہے بی جے پی کے پردیش ادھیکش سوطن دیف سنگھ نے میرٹ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر لوگوں سے ووٹ مانگے امیشہ کہرانہ و مطرہ میں دور ٹو دور چناؤ کیمپین کر چکے ہیں اگلے کچھ دنوں میں اتر پردیش، اتراخن، پنجاب، گوہ اور منی پور میں ویدھان سبہ چناؤ ہونے ہیں پنجاب کے علاوہ باقی چار راجوں میں بی جے پی ستہ میں ہیں لیکن سبھی کی نگاہیں دیش کے سب سے زیادہ آبادی والے سٹیٹ اتر پردیش پر ٹکی ہوئی ہیں چناؤ کے نتیجوں کو بی جے پی کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے سیاسی دلو اور سیکیولر ڈیموکریسی کو بنائے رکھنے کے لیے بہت اہم مانا جا رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں چناؤ مسلمانوں کی سیاسی سمجھ اور دماغ کا امتحان ہے مسلم جانکاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے سہمت نہیں ہے کہ مسلم ووٹ بے اثر ہو چکے ہیں وہ اس سیاسی کھیل کے لیے بی جے پی کی جگہ سو کال سیکیولر پارٹیوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ہندو ووٹ کھونے کے ڈر سے خود کو سیکیولر کہنے والی پارٹیاں مسلم امیدوار چناؤی میدان میں نہیں اتارتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ مسلم نیتا ان کے قریب بھی نہ آئیں جبکہ بی جے پی سمیت ہر پولٹیکل پارٹی مسلم ووٹ کو اہم مانتی ہے ایسے میں جانکاروں کا کہنا ہے کہ دیش کے اتحاس کو بدلنے کی کوشش کرنے والی پارٹیاں مسلم امیدواروں کو اہمیت نہیں دے رہی ہیں تو پھر مسلم ووٹرز کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس امیدوار کے جیتنے کی سب سے زیادہ امید ہے اور وہ انڈین کونسٹیٹوشن یعنی بھارتی سمویدھان کی حفاظت اور دیش کے ڈیولپمنٹ کو لے کر کتنا ایماندار ہے مطلب ووٹرز کو صحیح امیدوار کے لیے ہی ووٹ کرنا چاہیے اتر پردیش کے چار سو تین ویدھان سبہ سیٹوں میں سے لگ بھگ ایک سو چالیس سیٹوں پر مسلم ووٹر بیس سے ستر پرسنٹ تک ہے لیکن پھر بھی ان سیٹوں پر زیادہ تر بی جی پی امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ذمہ دار مسلم ووٹرز نہیں ہے بلکہ سو کالٹ سیکلر پارٹیاں ہیں کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک کمیونٹی کے پاس کس سیٹ پر کتنے ووٹ ہے اس لیے جہاں مسلم ووٹ تیس پرسنٹ سے زیادہ ہے وہاں بھی سبھی سیکلر دل اپنے اپنے امیدوار مسلمان کھڑے کرتے ہیں اس لیے ووٹ بڑھ جاتے ہیں اور بی جی پی آسانی سے جیت جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش میں پہلے فیس کے تحت جہاں دس فروری دو ہزار بائیس کو ففٹی ایٹھ سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے وہاں دوسرے دلوں نے تیرہ سیٹوں پر تین مسلم امیدوار اور چھ سیٹوں پر دو مسلم امیدوار اتارے ہیں اس پر جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح سے بی جی پی کے خلاف لڑ لہی پارٹیوں نے انیس سیٹوں پر مسلم امیدواروں کی جیت کی امید کم کر دی ہے دو ہزار سترہ کے اتر پردیش ویدہا سبہ چناؤں میں سیکلر پارٹیز نے 172 مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا لیکن مسلم امیدواروں کے بیچ کامپٹیشن کے چلتے صرف چوبیس ہی جیت سکے تھے اور بی جے پی کو اس کا فائدہ ہوا تھا مسلم امیدوار 84 سیٹوں پر دوسرے اور 64 سیٹوں پر تیسرے نمبر پر رہے اس سے پہلے دو ہزار بارہ کی ویدہا سبہ چناؤں میں ریکارڈڈ 67 مسلم امیدواروں نے جیت حاصل کری تھی وہی کچھ جانکاروں کا کہنا ہے کہ مسلم ووٹرز کو اسٹیٹ لیول پر کسی ایک سیاسی دل کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سیکلر دلوں کے امیدواروں کو ان کے جیتنے کی کیپیبلیٹی کے بیسس پر ہی سپورٹ دیا جانا چاہیے دوسری طرف کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ مسلمانوں میں خود کی لیڈرشپ نہیں ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان سوچیں کہ انہیں کس طرح کی اغوائی چاہیے خود کا نیتہ چننے کے لیے مسلمانوں کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے دوسری طرف چناؤں سے پہلے نئی سیاسی ایکویشن بھی سامنے آ گئی ہے ایک دوسرے کے سمرتھن میں سیندھ لگانے کے لیے راجنیتک دل یعنی پولیٹکل پارٹیز تمام تماشے کر رہی ہیں کچھ دن پہلے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت نات نے انکہ انٹرویو میں کہا تھا کہ اتر پردیش میں لڑائی اسی بنام بیس کی ہے انہوں نے اپنے بیان کو بہت کلیر تو نہیں کیا تھا لیکن ایسا مانا جا رہا تھا کہ ان کا اشارہ ہندو بنام مسلمان کی طرف تھا یوگی سرکار کے کیبینٹ منتری سوامی پرساد مورے جب بی جے پی چھوڑ کر سماج وادی پارٹی میں گئے تو انہوں نے پارٹی دفتر میں اپنے بھاشر میں اسی طرح پر کہا تھا کہ لڑائی پچاسی بنام پندرہ کی ہے سوامی پرساد مورے کے اس بیان کو نبے کے دشک کی اس سیاست کی طرف لوٹنے کے اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جب رام مندر آندولن کے چرم پر بھی دلیتوں اور پچھڑوں کی ایک جھٹا یعنی سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے گڑ بندھن نے بی جے پی کو ستہ سے باہر کر دیا تھا اور یہ دونوں ہی پارٹیاں منڈل آئیو کی سفارشوں کے لاغو ہونے کے بعد راجنیتک پٹل پر تیزی سے اُبھری تھی اور اس کے بعد اتر پردیش کی راجنیتی میں سرکاریں بناتی رہیں سال دوہزار گیارہ کی جن گرنا کے مطابق اتر پردیش میں انسوچیت جاتی کی جن سنکھیا 21.1% اور انسوچیت جن جاتی کی آبادی 1.1% ہے جبکہ پچھڑی جاتیوں کی آبادی 50% سے زیادہ ہے بہوجن سماج کی چرچہ جب بھی ہوتی ہے تب اس طبقے میں مسلم کمیونٹی کی آبادی کو بھی جوڑ دیا جاتا ہے اور اس بیس پر دلت پچھڑوں اور مائنورٹیز کو 85% سے زیادہ بتایا جاتا ہے 85 بنام 15 کی راجنیتی کا یہی بیس ہے اور سیاست کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس بیس پر اگر ووٹوں کا دھرووی کرر ہوتا ہے تو یقیناً بی جے پی جو ہندو مسلمان کے نام پولرائزیشن یعنی دھرووی کرر کر رہی ہے اس پر بھی وہ بھاری پڑے گا حالانکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ تمام پچھڑی اور انسوچت جاتیوں کو اپنی طرف کرنے کی بی جے پی کی کوششوں کے بعد اب 90 کے دشک والے جاتیے دھرووی کرر کی امید نہیں ہے اور اس دھرووی کرر میں دلت کمیونٹی کا ایک بڑا حصہ سماج وادی پارٹی گڑ بندھن سے اور وہ یا تو بی ایس پی کے ساتھ ہے یا پھر بی جے پی کے اس کا دوسرا سائیڈ یہ بھی ہے کہ قریب تین دشک کی سیاسی اٹھا پٹھک میں صرف جاتیوں کے بیس پر ہی راجنیتک روجہان تیہ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ہر راجنیتک پارٹی میں ہر کٹیگری کے لوگ موجود ہیں ایسے حالات میں جاتی کے بیس پر کوئی سیاسی پارٹی شاید ویسی اگریسیو راجنیتی نہ کر سکے جیسے کی نبے کی دشک میں ہو رہی تھی اس کے بعد سے سبھی کو ساتھ لے کر چلنا ہی سیاسی دلوں کی ضرورت بن چکی ہے اور اسی بیس پر ہر پارٹی اپنے اپنے طرح سے سوشل انجینئرنگ میں لگی ہوئی ہے جائے ہند ستے میر جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا ہوئی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com slash dr ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولے آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر، انسٹرگرام اور فیس بوک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان تھانکیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں